کیا مسائل تھے؟ مسائل بھاجی میرا دیور سی مسائل ان کے منتانگ تم کاردہ سی بلیک مل کاردہ سی تم کیا تم کیا لاندہ سی وہ دی وجہ تو میں پریشان کاردہ سی میں اپنے بندینے میں دسیا ہوئے وہ مسائل ان کے یقینی سی کاردہ کہ اندھا سی کہ میرا پراہ آئے وہ انجدہ نہیں ہے وہ ساکتا ہے کہ انہوں کو گلتی لگ دی پھر میں ماجد انہوں دسیا پھر انہیں مسائلہ نکرے ماجد کون ہے؟ ماجد بھاجی ہے جڑے گیا نہیں کیا لگتا آپ کا؟ ساڑے مسائل نے اور؟ اور بھاجی کوشش نہیں ساڑے مسلن کے ہاوے مسائل نے ساڑے کھان جان کھان پین سارا کوششی ہے ٹھیک پھر میں انہوں دسیا تھے پھر انہیں مسائل کے ماجد ماجد سے ملاقات کہاں ہوتی تھی؟ بھاجی ملاقات مسلن کے ساڑے آن جان سے کار ہونا دے کھانا پیداں اٹھنا پیتنا کہاں ہوتا تھا؟ کار ہونا دے فون پر دو دو گھنٹوں کی کال ہوتی تھی ہر ہمسائل سے تو نہیں ہوتی ساڑے آر میں تو ہر چیز اوپن ہو جاتی ہے تمہاری کال کی جو ڈیٹیل ہے اس میں سب سمجھ آ رہی ہے تم دو دو گھنٹے ماجد سے گپیں مارتی تھی تو کوئی تو معاملہ تھا نا ماجد کے ساتھ؟ نہیں بھاجی پہلے ہائی سی کنہ عرصہ؟ پان چھے مینے پان چھے مینے معاملات سے گے ماجد نال ہاں جو وحید نے پتا لگیا سی؟ نہیں وہ مسلان کے بلاک میل کار دا سی وحید آپ کو بلاک میل کس پات پہ کرتا تھا؟ کہ میں ماجد کا بتا دوں گا؟ نہیں ہاں ہاں کیونکہ تمہاری ماجد کے ساتھ ہے؟ ہاں جو اس لیے پوری بات بتاؤ اس لیے پوری بلاک میل کار دا سی ٹانگتوں کار دا سی پھر میں نو دسیا تے نے پھر مار کے انہوں پھندہ دے گئے کہتے ہیں گھر کس نے بلایا تھا وحید کو؟ میں نے کیا کہا تھا؟ نہیں نہیں وہ خود اسمان رکھا نایا سی ٹھیک ہے روزانہ سمان رکھنے آتا تھا؟ نہیں جو لیے چلا گئے نہیں سانو کوئی بھاجی خرچان جاتا ہے تمہیں پیسے دیتا تھا صاحب؟ نہیں بھاجی میرا بندہ تمہاری سان تعلقات کے صاحب کے؟ نہیں بھاجی آنجدی کوئی گال نہیں ہے بظاہر تم نے چاچو ثابت کیا تھا اس کو سب سے سامنے کہ میرا چاچا ہے یہ؟ نہیں بھاجی میرے ادھنا کوئی تعلقات نہیں ہے میرا چاچا بھاجی میرے کسی انا نہیں ہے آپ نے اپنے موز سے بتایا ہے ایک خامد ہے الحمدللہ وہ تو تمہارا جائز ہوا نا تعلق ایک ماجد نکل آیا ایک صاحب نکل آیا نہیں بھاجی میرے گار سانتا تھا تم ادھر کیا مطلب بہت خوبصورت ہو کہ تمہیں ہر بندہ آکے بلاک میل بھی کرتا ہے اور تمہارے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا چاہتا ہے لیکن تم کسی سے تعلق قائم کرنا نہیں چاہتی یہی کہنا چاہ رہی ہو بھاجی میرے کوئی ادھنا تعلقات نہیں ہے میرے چاچے میرے پیوہاں بجائے ہوئے ہیں ہاں کیا ہے؟ میں کیا میرا پیوہاں بجائے ہیں میری ادھنا کوئی گال نہیں ہے میرے اببو کا آنے وہ تو کال ڈیٹیل نہیں نکلی آپ کی کالوں کی جو سگا باپ ہے اس کے ساتھ تو تم کال پہ بات ہی نہیں کرتی پانچ بچے ایک نہیں پانچ بچوں کی ماہ ہو تو تمہیں زیب دیتا ہے یہ لڑکے بازی حرکتیں کرنا کیا قصور ہے تمہارے خامت کا جو تمہیں اپنے نکاہ میں لے کے بیٹھا ہے کیا قصور ہے اس کا اس کی عزت کا جنازہ نکالتی پھر رہی ہو جواب دو نا میری بات کا اگر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں جواب دو مجھے نہیں بات جو ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں بات جو کیا قصور ہے اس شخص کا جس نے تمہارے سے پانچ بچے پیدا کر کے نسل بڑھائی ہے جواب دو نہیں بات جو کوئی نہیں اگر کوئی تمہیں بلیکمیل کرتا ہے باکول تمہارے تو اس کا مطلب اسے ختم کرو کسا ختم کرو کتل کرو تمہارا یہ آئیڈیا نکلا نا پلاننگ تمہاری یہ تھی بات جو گلتی ہے کیا غلطی ہوئی ہے خامت سے بے وفائی بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتی رہی ہو بچوں کو پتہ نہیں کس قسم کی تربیت دی یہ غلطی ایک شخص کی جانی لینی یہ غلطی ایک شخص کو کھاتی رہی چاچا بنا کے یہ غلطی بات جو کوئی چیز نہیں لی تم نے تعلقات تو تھے نای بات جی نای بات جی اس نے خود بتایا ہے نای بات جی میرے کوئی تعلقات نہیں ہے بات جی آج اوٹ گل اقرار کیا اس نے نای بات جی میرے نہیں ہے کیوں ان اعزام لگا رہا ہے وہ تمہارے پر بات جی یہ منہوں نہیں پتا ہے لیکن میری او دینا کوئی گل بات نہیں ہے آپ نہیں ہے پہلے تھی نای بات جی جزم میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے کیا نام ہے پورا ماجد ماجد کیا کرتے ہو ماجد اٹھے دے کام بات کتنا کماتے ہو مہیندے کا ہارامیدار کمارید شادی شدہ مہین کمارید ماریا کون ہے ماریا ممسا ایسی ساتھ ہے او دے نبید و نا دے کارس مہا لکھا ناندہ ہی رشتے دیا میں نے پوچھا ہے ماریا کون ہے ماریا مسیح ہے ماریا مسیح ہے آپ کی کیا لگتی ہے کیا رشتہ تھا آپ کا ماریا سے یہی رشتہ تھا کہ ہم مارے مسائے تھے اسے بات انہیں لگتی ہے ایک گلی میں پچیس گھر ہوتے ہیں پچیس ہمسائی ہوتے ہیں ماریا سے کیا تعلق تھا تمہارا فون تے گللہ گللہ کری دیا سان ہون دینا کیا 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 بتاو کیسے سٹ کیا تھا ماریا کو کیا کہا تھا اس کو کیا کوشش نہیں ہے ایک دو باری ملاقات ہوئی ہے جو گللہ ہونا پہیا اس سے پہل ہوئی تھی ماریا کی طرف سے میری طرف سے کیوں ایک شادی شدہ عورت دو بچوں کی باں تین دنیا سے چلے گئے پانچ بچوں کی ماں تم کا بارے ماملہ کیا تھا بس بیسے پسند آگی تھی پسند آگی تھی پسند آگی تھی کیا ہوتی پسند آگی تھی پسند آگی تھی اچھا پھر پھون پہ گرشپ شروع ہو گئی جی پھر کیا ہوا کہاں ملاقات ہوتی تھی ملاقات نہیں کیتے بھی اندھی ملاقات کہیں نہیں ہوتی تھی گھر میں یا گھر سے باہر نہیں نہیں ہاں فون پہ بات ہوتی تھی اور پہلے مجھے اپنی کہانی تو سنا دو جس کو قتل بھی کر دیا تم آج بھی اس کی جان نہیں چھوڑ لے وہی داتا تھا وہی داتا تھا تم اپنی کہانی تو مجھے سناو تم نے کیا کیا ہے میری کہانی میڈم جی ہے کھانا پینا کہاں بیٹھ کے ہوتا تھا میں کھانا کھونا نہیں ہوتا کدھی کھا دیا گا یہ اپنے کاری باز میں کام دے جانا فون دے گا لوں دی سی ٹھیک ہے کیا بات ہوتی تھی فون پہ کو مسائل تھی اس کے جو تمہیں بتاتی تھی نہیں ہے کڑا یہ گلنا چھوٹی ہوں موٹیاں کیا یہ آج انجو ہو گیا آج انجو ہو گیا آج انجو ہو گیا آج انجو ہو گیا ٹھیک ہے پھر کتنے عرصے سے یہ تعلقات چلتے رہے پانچھے منی چلے پانچھے ماں ٹوٹل پانچھے ماں جی گھر کتنی دفعہ گئے ہو اس کے کار نہیں جاندہ میں گھر جاتے رہے ہو تم نہیں وہ بات چھو ایک کو دو برا گیا موٹیاں نہیں جاندہ دو سے تین پہ بھی بات آئے گی ابھی تم گھر جاتے رہے ہو اس کے کس ٹائم گھر جاتے تھے اوہے کار جاندہ ہمیں بارہ یارہ بارہ رات کو دن دن کو بارہ ایک بجے کیوں اس ٹائم اس کا خوابت نہیں ہوتا تھا نہیں اس لیے جاتے تھے اس ٹائم جی کتنے گھنٹے گھر گزارتے تھے دس پندرہ مہین بچے کہاں ہوتے تھے ہوئی ہوتی 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 آرہ میں بچوں کو پتا تھا جی کیا گھر شپ ہوتی تھی کچھ نہیں بیسے دس منٹ بیٹھ گے میں پھر آجندہ ساتھ بیٹھ کے آجتے تھے جی پھر بتاؤ بیٹھ کے آجتے تھے جی گلہ ملنا کری دیا ہم پھر آجندہ پہلے فون پہ بھی باتیں ہوتی تھی پھر گھر کے اندر گھسکے بھی باتیں انہیں لگیں اس کے خامت کی غیر موجودگی میں پھر قتل کیوں کیا قتل وہ وحید جیڑا ہے انہوں بلیک مل کردہ سی کیا جو میرنا بڑی حرفت کار وحید کہتا تھا جی اچھا وہ نے کیا نہیں میں نے یہ نکرنا ہے وحید بیور اس کا جی اچھا انہیں اپنے بندے نے دسیا ہم ہم وہ نے بندے نے کیا نہیں تو چوٹھ مار دیا ہم وہ نے بیدنوں کیا کہ میں اپنے بندے نے دس دینا ہم سونا میں نائنج کریا گا ہم انہیں سی موردہ اندہ ہی کہ انہیں مرتے یہ کی نہیں کرنا ہے ہم انہوں نے پتایا چیز ہے ہم اس تو بعد انہیں منہ دسیا میں انہوں دو تین ونی سمجھایا انہیں سمجھ نہیں گھالا ہی ہے وحید کی جی پھر اندہ ہی بلیک مل کر کے انہوں نے کہا کار بلائیا ہم کار بلائے پھر رہی اپنہ دیتا ہے اس نے بلائیا ماریا کیا کہا تھا بیئسے وہاں نے کہا رہا ہی جی نوزانہ آندا چیز ہم جدا ہرا رہا ہی وہاں کھار رہے ہاں آنکے لیٹ گیا ہے پھر وہاں ہم ہم انہوں نے مرہ دیتا ہے اور ماریا نے تمہیں بلائے کہ مجھد آگیا ہے ہاں ہاں جی پھر تم فوراں آگئے مزاہمت میں کیا اس نے چیخے نہیں ماری پھر گھر کوئی نہیں تھا پھر توڑا کون لیا گھر ہی پڑا باتا کون 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 باریا ساتھ نہیں گئی ساتھ گئی تھی لاش لے کے بوری میں لاش نہیں لاش میں چکلی سی پچھے گھلوتی سی پھر لاش لیگ میں چلا گیا پچھے پچھے گئی پھر میں پھر کلہ چلا گیا لاش کہاں پھینکی پھر اس کے بعد گھر آگے کس کے پھر ماریا کو کیا بتایا فون کر کے کہ میں لاش پھینک آیا ہوں وہ تو پہلے بات ہوئی تھی اس کے بعد میں نے لاش کو پھینکنے کے بعد واپس آ کے فون کیا تھا نہیں کیا نہیں کیا پھر پھر میں اپنے کار آگیا وہ اپنے کار چلے گی پھر اس سے بعد ہی گالہ نہیں کیتی ہے پولیس نے کہاں سے پکڑ آئے مجھے دپان سے کیا کر رہے تھے کام کر رہے تھے اب مجھے اس بات کے جواد دو کہ وحید اگر ماریا کو یہ کہتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ نجائز تعلقات بنانے ہیں اگر تو یہ مسئلہ اس کے خوابت کا تھا یہ تمہارا تھا اس کا ہی تھا ہاں مسئلہ اس کا ہی تھا آپ کے نکاح میں تھی نہیں کوئی رشتے میں لگتی تھی آپ کی نجائز تعلقات تھے نا آپ کے اس کے ساتھ تو پھر آپ کی غیرت کچھ زیادہ جاگ گئی تھی بس غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے کیا غلطی ہوئی ہے ایک شادی شدہ عورت کی زندگی تباہ کرنے کی غلطی ہوئی ہے ہاں یا نہ جواب دو نہیں تباہ کرنا رہی تباہ نہیں کیا اس کی زندگی ہو تو ہوئی چلو میری بھی زندگی تباہ ہوئی ہے انہوں بھی ہوئی ہے بلکل تمہاری بھی ہوئی ہے اس کی زندگی تباہ ہوئی ہے نا جی قتل کیا دوسری غلطی نجائز تعلقات تیسری غلطی مارنے کے بعد لاش کو نہر میں ہی پھینک دیا تاکہ سبوت ہی ختم ہو جائے چوتھی غلطی ہاں جی کچھ کہنا چاہتے ہو جو ہوا وہ غلط ہوا صحیح ہوا ایک غلط صحیح بھی ہے ایک غلط بھی ہے صحیح کیسے ہے صحیح جدہ انشائیہ ہے کون نشاہ کرتا نشاہ کرتا نشاہ کرتا اچھا ماملہ میری بین کے ساتھ بھی ہوتا تو میں ایسی کرتا اور کسی کی بین کے ساتھ بھی ہوتا وہ بھی ایسی کرتا اچھا کی کہ میں آنٹا ہوں میرے غلط تعلق ہے خات اس کے ساتھ ہے باکہ میں نے غلطی پھر بھی مرسے ہوئی ہے میں ایسے نہیں کرنا چاہتا بلیک میل کیسے کیا تھا وہیت کو میں نے میں نے اسے بلیک میل نہیں کیا مار گیا سے کروایا تھا نہیں وہ انہوں نے کارو جانتا جانتا ہے دیوارہ اس لئے جاتا تھا نا بائی عورت دیوارہ نا کوئی سمensaیدہ بای کوئی نہیں سمسایدہ آپ نے کیا سمجھا تھا کسی کی بیوی کو چل میں گلتی آپ نہیں مانگی کسی کی بیوی کو کیا سمجھا تھا میں آپ نے پنے میرے بھی کہ میں گلتی مننی کسی کی بیوی آپ کی کیا لگتی تھی کچھی بیوی تو لگتی تھی جس کے پیچھے قطلی کر دیا بندہ ہی کھا گئے پورا بس کلتی ہو گیا وہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ حضر آپ لوگ ملاحظہ کیچے تو دیکھو مارجو ہی آگے بھی ایسا کناتی تو دینے شاک کو ایسا آگے بھی ایسا کنامیں ٹھیک تو اینا دے ہاں سنان جی دکھو تو اس نے فون کیتا دے میرے پیٹھتے در دون لاغ بہی تھی میاں بہر پو لگیا دینے صحیح اور پھر جو ہے ماجد و رف ماجو جو ہے اس کو جب ہم نے گرفتار کیا اور اس کی انٹیروگیشن کی تو یہ انکشاف ہوا کہ اس بروز وقوع جب وحید مسیح اپنا سمان وغیرہ رکھنے کے لیے ماریا کے گھر جاتا ہے تو وہاں پارک جنہوں نے ماجد نے اور ماریا نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا تو انہوں نے وحید کے گلے میں سافہ ڈال کے اس کا مرڈر کیا ہے ادھر اس کی پھر توڑے میں پلاسچک کے توڑے میں اس کی جو ہے وہ ناش جو ہے وہ بند کی ہے پھر انہوں نے گدہ ریڈی پہ رکھی ہے اس کے اوپر وہاں سامنے کھید ہیں وہاں سے برسیم جو ہے اس کا چارہ کٹ کے رکھ کے اس کو چھپایا ہے اور بعد ازان لے جا کے انہوں نے جو ہے وہ اپر چناب نہر یہ نہر خان پر نہر کہلاتی ہے کون کون لے کر گیا تھا لاش ہے ماریا اور ماجد ہی گئے ہیں دونوں گئے ہیں جی یہ دونوں گئے ہیں ماریا جو ہے وہ اس کے ساتھ گئی ہے ماجد کے انہوں نے پھر نہر میں جیا وہ ناش کو جا ہے لاش کو ڈسپوس کرنے کے بعد یہ پھر واپس گھر آ گئے یہ واپس آ گئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ پھر ان کا بزار یہ رابطہ نہیں تھا لیکن جو بعد ازان ان کا پھر مسلسل بزریہ فون ان کا رابطہ تھا جو اسٹیبلش ہے سی ڈی آرز کے ذریعے سے جو اس کے کارل ڈٹیل جو ہمارے پاس مجود ہے بہت شکریہ آپ